بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ کے ہم سٹڈی کر رہے تھے جس میں ہم سوشل سائنسز سے متعلق جتنے فقہی سوالات تھے اس کی پچھلے لیکچرز میں ہماری بات مکمل ہوئی تھی تو آج ہم ایکنومکس ٹرانزیکشن سے متعلق علم الفقہ کے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں تو جو مشہور کومن جو قویسچنز ہیں تو انہی کی کچھ ہم سٹڈیز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں فقہہ نے کیا کیا ریسرچ کی تھی ایکزامپل کے طور پر کچھ ایکنومک ٹرانزیکشن کے سوالات آپ کی برین سٹارمنگ کے لیے ارز کرتا ہوں مثلا آپ نے اگر علم الفقہ کی آپ نے کچھ بکس پڑھی ہوں آپ سے کوئی سو سال پہلے کی بکس آپ نے اگر پڑھی ہوں تو یہ آپ کو ڈسکشن نظر آئے گی کہ یہ پیپر کرنسی یہ کیا جائز ہے یا نہیں ہے اور یہ جو نوٹس یہ جو آپ کی کرنسی کی ہوتے ہیں اس کی شریح احسیت کیا ہے تو اس میں آپ نے کہیں دیکھا ہوگا اس کے اندر پھر اسی طرح انامی بانڈز جائز ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا تو اس پہ آپ ذرا خود ذہنی طور پر سوچئے اور پھر ڈیٹیل میں آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ فقہ کی ریسرچ اس میں کیا ہے اسی طرح کاپی رائٹس آج کل انٹیلیکشل پروپرٹی رائٹس یہ کیا جائز ہیں اور اگر جائز ہیں تو پھر اس میں زکاة کی صورت کیا ہوگی کیا ان رائٹس کی کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس میں فقہا نے کیا ریسرچ کی اور انہوں نے کیا فرمایا آپ کو علم الفقہ میں یہ لفظ رباؤن نسیہ اور رباؤن فضل کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے تو اس میں کیا فرق ہے چلے مختصرا میں بھی ارز کر دیتا ہوں رباؤن نسا تو وہ سود ہے جو انٹرسٹ ہے جو آپ کسی سکرز آپ اگر لیتے ہیں تو پھر اب اگلا کہتا ہے کہ جناب آپ یہ رقم بھی دیں واپس اور پلس ایڈیشنل اتنی رقم اور دیں تو اس کو آپ سود یا انٹرسٹ یا رباؤن عربی میں آپ کہتے ہیں تو یہ رباؤن نسیہ ہے رباؤن فضل ایک دوسری قسم کی ایک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کو چاول ہے اس کے ہاتھ میں تو ایک کلو ہے تو وہ دوسرے کو دیتا ہے اور اس سے دو کلو چاول لے لیتا ہے اچھا یہ کوئی یہ کریڈٹ کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں بلکہ کیش میں ہی چلتا اسی وقت اسی موقع پہ یعنی ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ چاول اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں کچھ ہلکی کوالٹی کے ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک کلو کا دو کلو کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں گندوں میں بھی ایسا ہوتا ہے تو اب یہ اس پہ فقہان رباؤن فضل اسے قرار دیا ہے تو یہ کیا سود ہے کہ نہیں اور اگر ہے سود ہے تو پھر تو حرام ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر کوئی ارجی نہیں یہ ایک ایگزیمپل ہے آپ کی خدمت میں ارز کروں اچھا یہی آپ سوچنے کا اگر کریڈٹ میں کریں کہ آج آپ ایک کلو چاول کرز کے طور پر دیں اور پھر چھ مہینے بعد آپ کہیں ہاں جی اب تم وہ واپس کرو گے تو پھر تم مجھے دو کلو چاول دینا تو وہ کیا ہوگا کیا وہ سود ہے کہ نہیں یہ اب آپ سے کوئیسچن میں برین سٹارمنگ کے لیے ارز کر رہا ہوں پھر فقہ کے ہاں یہ بھی ایک چلتی ہے خیار مجلس اب یہ کیا ہے اور اس کی کیا سورت ہے سمپلی ارز کر دیتا ہوں خیار مجلس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو کب آکے یہ مچور ہوتا ہے ایگریمنٹ کہ پھر آپ کینسل نہیں کر سکتے تو وہ کون سا ٹائم ہے تو یہ فقہ میں اس کی دسکشن ہوئی ہے اس کے بعد پھر مزاریات سے متعلق یہ آتے ہیں کہ کیا چیز اس میں غلط ہے کیا درستہ مزارت کیا ہوتی ہے کہ ایک تو ہے نا کہ آپ کی اپنی زمین ہے آپ کا اپنا کھیت ہے اپنا باغ ہے آپ اس میں کچھ کریں وہ تو اس میں تو کوئی ایشوئی نہیں ہے لیکن اگر دوسرے آدمی سے کچھ کر رہے ہیں تو اس میں کیا درستہ اور کیا غلط ہے پھر ایک یہ اپنے اگر فقہ میں یا پھر اپنے لوگ کے اندر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک حق شفا تو یہ کیا درستہ کہنی ہے یہ اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ اسپیشلی اگریکلچر میں یہ معاملہ چلتا ہے کہ جیسے آپ کی زمین ہے آپ اپنی زمین کو بیچنے لگیں تو حق شفا یہ ہوتا ہے کہ جناب سب سے پہلے حق جو ہے آپ کے پڑوسی کو ہے کہ وہ آپ سے پرچیز کر لے گا زمین طبعہ اس کی کیا کوئی دین میں کوئی حکم ہے یا نہیں ہے اس میں اسی طرح بیعینہ یہ اپنے فقہ کی بکس میں پڑھا ہوگا یہ کیا جائزہ نہیں اب یہ ہے کیا یہ ایک لمبی دسکشن ہے وہ آپ سے ارس کروں گا بھی کیا نر جانور کو جنسی تعلق کے لیے قرائے پر دینا جائزہ یا نہیں آئیے اس پہ بھی ہم سٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے سنائی ہوگا کہ ہوتا یہ نا کہ مثال کے طور پر بھیانس ہے آپ کی اور بھیانس کو ازدواجی تعلق کی ضرورت ہے تو اب آپ کے پاس کوئی ایسا سانڈ ہے نہیں اب کیا کریں تو وہ پھر کسی کے پاس اسے کہتے بھائی یہ ذرا تم ازدواجی تعلق ان دونوں بھیانس اور بھیانسے کے ساتھ کر دیں تو اگلا کہتا ہے ہاں جی اس کا کرایہ دیں تو یہ اب آپ ایتھیکلی خود بھی سوچ لیں کہ یہ کیا درست ہے یعنی اور پھر ہم آگے علم الفقہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں پھر ہیلہ شرعی یا اپنے فقہائی کا خاص ایک ترمنالوجی ہے تو وہ کیا جائز ہے یعنی ایک ایسا طریقہ کے جو حرام کام ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اس کے لئے وہ کہتے ہیں فقہ تو آئیہ ہم دیکھتے ہیں بڑا ایک بڑا انٹرسٹڈ قسم کے کیس سٹیڈیز ہے لیکن ایک بار پھر میں ارز کروں گا کہ آپ وہ اجتہات یعنی اجتہات کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ دین کا حکم کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ سوچ لیں کہ ایشو کیا ہے کوئی دین کا ایشو ہے یا محض دنیاوی کوئی معاملہ ہی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو اپنے تاثب کو بلکل چھوڑ دیں اپنے بینفیٹ اپنے مفادات کو چھوڑ دیجئے چھوڑ کے پھر آپ سٹیڈی کریں تو پھر آپ بلکل درست ریسرچ پہ آ جائیں گے پھر اس کے بعد قرآن مجید کا مطالعہ کریں سنت متواترہ وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں جو ہر ٹائم میں ہزاروں لاکھوں مسلمان سمجھتے ہیں جسے اسے سنت متواترہ کہتے ہیں تو بھی اس میں اگر کوئی حکم ہے وہاں پہ وہ تو دین کا حکم ہے ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے کچھ حدیث آپ کو مل جاتی ہیں تو اس کو پڑھ لیں کہ وہ اوثنٹک حدیث ہیں کہ نہیں ہیں اور اس میں اس کا مطلب کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیں تو پھر آپ ایک دینی حکم تک پہنچ جاتے ہیں اچھا اگر قرآن نے اس میں کوئی کام کیا تو انہوں نے کیا کیا ہے کیا ریزنز انہوں نے بیان کی ہیں ان ریزنز کی بیسس پہ آپ خود انیلیسز کریں گے کہ کس کی دلیل مضبوط ہے تو پھر آپ یہ کرتے ہیں تو اصل طریقہ یہ ہے تو اسی طرح میں آپ سے یہ ارز کروں گا یعنی ٹرانزیکشنز پہ کیا آپ آئیں آئیے ایک بڑا انٹرسٹڈ کیس اسٹڈی آپ کو وہ مل جائے گی یہ پیپر کرنسی پہ یہ آج کل کی بات تو نہیں ہے یہ آپ سے کوئی سو دو سو سال پہلے کی بات ہے اصل میں یہ تھا کہ جب یورپین کنٹریز کے لوگ وہ مسلم ممالک میں آئے تو انہوں نے یہ پیپر کرنسی وہاں پہ یہ انٹرڈیوز کی تھی ورنہ اس سے پہلے تو یہ تھا مسلمانوں کے ہاں تو بس وہ سونا اور چاندی کے سکھے ہوتے تھے وہ باتشاہ بناتے ہوتے تھے تو وہ بات تھی تو اب اس وقت یہ سوال آیا کہ جناب یہ پیپر کرنسی کی کیا حیثیت ہے تو جو قدیم روایتی فقہ ہیں جو آپ سے سو دو سو سال پرانے فقہ ہیں تو وہ اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جناب کرنسی جو ہے وہ تو سونا چاندی کی سکھے ہی ہوتے جو دینار یا دیرم ہوتے یعنی دینار وہ ہوتے جو سونے کے سکھے تھے اور دیرم وہ ہوتے جو چاندی کے تھے تو وہ کہتے ہیں یہ پیپر کرنسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس سے کوئی زکاة وغیرہ کچھ نہیں ہو سکتی تو یہ اب سے کوئی سو دو سو سال پرانے فقہ نے اس میں کیا اچھا اس کے بعد جدید فقہ آپ کہہ لیں گے اس کے بعد اچھا اس زمانے میں تو اختلاف ہوا کچھ نے کہا کہ نہیں جناب یہ پیپر کرنسی کی بھی کوئی حیثیت ہے یہ بھی ہے سب کچھ اور اب تو تقریباً تمام فقہ اگری ہو گئے ہیں اب آکھے وہ کہتے ہیں ہاں جناب یہ پیپر کرنسی یا پلاسٹک کرنسی یہ وہی ہے جو آپ کے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ سی پیمیٹ آپ کرتے ہیں اور انفرمیشن کرنسی بھی اب بن گئی ہے کہ جس میں آپ آن لائن ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں پیمیٹ کر دیتے ہیں تو یہ اس کی وہی احسیت یہ ہے کہ جو دینار اور دیرم کی ہے اور ان پر بھی زکاة کا حکم وہی ہوگا جو سونا اور چاندی پہ ہوتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سونا اور چاندی کے سکھے ہی ہوتے تھے تو انہوں نے پھر یہی جو موڈرن فقہ ہیں تو انہوں نے اس میں یہی کیا کہ جناب بلکل یہ جو آپ کے پاس جتنا کیش آپ کے پاس پیپر کرنسی کی شکل میں ہو یعنی نوٹس کی شکل میں ہو یا آپ کا کوئی ڈیبیٹ کارڈ میں یا بینک اکاؤنٹ کے اندر جو آپ کے جتنا بھی آپ کے ہاں کیش ہے یہ سارا ہے اور اسی طرح انفرمیشن کرنسی کے ذریعے بھی اگر کیش ہے آپ کے ہاتھ میں ان سب پہ زکاة ہوگا تو یہ اب آئیے اب اس کی دونوں کی دلیل پہ غور کرتے ہیں اب پہلے جو پرانے فقہ ہیں سو دوسو سال پرانے انہوں نے پیپر کرنسی کو جو انہیں مانا کہ نہیں جناب یہ تو کیش آئی نہیں تو اس کے لئے وہ پھر کچھ حدیث بیان کرتے ہیں پہلے ان کی پڑھ لیتے ہیں حمر بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا سے یہ روایت کرتے ہیں یعنی عمر بن شعیب صاحب کے جو دادا جی ہیں وہ ثابت ہے تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ خاتون اپنی بیٹی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے دو موٹے کنگن تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے ان کی زکاة ادا کر دی ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں جی آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روز قیامت ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہراد ہیں تو اس پہ وہ خواتین وہ ڈر گئی ہیں وہ پہ کنگن اتار کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈال دیا اور عرض کیا کہ میں انہیں اللہ اور اس کے رسول کے لئے پیش کر دی ہوں تو دیکھیں کتنی انہیں اتھیکل شوق تھا بیٹی میں تو بیٹی نے فوراں دے دیئے تو اچھا یہ دیکھیں کہ یہ تو زکاة کی اصل بات تھی تو خاتون نے صرف زکاة ہی نہیں دی بلکہ اور بھی بہت کچھ ان کا جی یہ سارا کنگن جو ہے آپ یہ آپ لوگوں کی خدمت میں وہیں لگا دے یہ کیا انہوں نے پھر ایک دوسری حدیث میں آتی ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اوقیہ اوقیہ کتنا تھا کہ یہ مساوی یعنی ایکوئلنٹ تقریباً دو سو درم جتنا بڑھا تھا اس سے کم پر زکاة فرض نہیں ہے یعنی ایک وہ ہوتی نہیں اگزمٹشن تو زکاة کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کی تھی کہ یہ اسپیشلی خاص طور پر سونا کے لیے کہ بھی اس سے کم اگر ہے تو پھر زکاة آپ پر فرض نہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس دو سو درم ہیں اور ان پر ایک سال کا عرصہ گزر جائے تو اس میں سے پانچ درم زکاة ضرور دیں اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی ٹو انڈر ڈینار سونا سال بار رہا ہو تو اس پر صرف زیرو پوائنٹ فائیو دینار ہی زکاة ہے آپ پہ تو اگر ایسا ہے یعنی یہ دونوں شرائط یا ان میں سے کوئی ایک شرط پوری نہ ہو تو پھر زکاة فرض نہیں ہے آپ پہ یعنی یہ اصل میں جو حکم ارشاد ہوا یہ آپ دیکھیں ٹوئنٹی درم یہ وہ تھے درم جو ہے یہ چاندی کے سکے تھے تو فرمایا آپ کے پاس ایک سال تک ہے تو پھر آپ پانچ درم ضرور اس پہ دیں یعنی یہ کتنا ہے وہی ٹو پوائنٹ فائیو پرسنٹ ہے اچھا اسی طرح لیکن آپ نے ایگزمشن یہی کر دی کہ دو سو درم اگر ہیں تو پھر دیں اتنے نہیں ہیں اس سے کم ہے آپ کے پاس پھر آپ پہ زکاة فرض نہیں آپ پہ اسی طرح جو سونے کے دینار ہے وہ اگر ٹوئنڈرٹ ہے تو پھر اس کے لئے آپ کو زیرو پوائنٹ فائیو دینار ہی آپ دیں یعنی وہ اس کے لئے پھر بہت کم اس کا وہ فارمولا بنا کہ بھی بس اتنا آپ یہ دیں یعنی آپ یہ دیکھیں گے زیرو پوائنٹ ٹو فائیو زیرو پوائنٹ ٹو فائیو پرسنٹ یہ بنے گی زکاة اس میں سونے کی فرمائی تھی تو اب وہ قدیم فقاہ وہی کہتے ہیں کہ جناب یہی سونہ اور چاندی کیش تھا اسی پہ زکاة ہوتی ہے لیکن اب جب یہ مسلم ممالک میں پیپر کرنسی شروع ہوئی تو پھر فقاہ نے سونہ چاندی کے سکے کے ذریعے سے زکاة کا استعمال کرنے لگے اور بعض اس میں اس زمانے میں قائل ہو گئے تھے کچھ نہیں وہ اختلاف تھا لیکن اب تو اتفاق ہو گیا سب ہی کہتے ہیں کہ جی پیپر کرنسی وہ کیش ہے اس پہ زکاة ہوگی تب جدید جو فقاہ ہیں وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سونہ اور چاندی کے سکے ہوتے تھے تو پھر انہوں نے مزید وہ بیان کرتے ہیں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ تھے لیکن وقت کے ساتھ تمام ممالک کے انسانوں میں پیپر کرنسی پھر پلاسٹک کرنسی اب انفومیشن کرنسی بھی بن چکی ہے تو اس کی وہی حیثیت ہے کہ جو سونہ چاندی کی طرح ہے تو اس پر زکاة کو وہی حکم ہوگا کہ جیسا آج کر ہے اس کے لئے پھر وہ دلیل عمر عدیلہ طرح کے زمانے میں کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی حکومت میں انہوں نے یہ ایک پلان کیا تھا عمر عدیلہ انہوں نے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹوں کی چمڑوں سے درم بنانے کا ارادہ کیا تھا ارادہ ہی کیا تھا انہوں نے تو لیکن اور صحابہ نے کہا کہ جناب ہی یہ آپ اگر اس کی کرنسی بنائیں گے چمڑوں کے ذریعے تو تب تو اونٹ ختم ہو جائیں گے تو اس پر عمر عدیلہ طرح کو بھی سمجھ آگے میں کہ ٹھیک ہے بھی انہوں نے پھر کینسل کیا تو اس سے ہی پھر جدید فقہ وہی کہتے ہیں کہ جناب دیکھئے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں سونا چاندی کی کرنسی ہوتی تھی اسی طرح آپی کے صحابی عمر عدیلہ طرح انہوں نے اونٹ کے چمڑوں کا درم بنانے کا ایک سوچا تھا کیا نہیں انہوں نے کہ چلو یار یہ نہ اونٹ جو ختم ہو جائے تو اس لئے انہوں نے کیا نہیں لیکن اس کا مطلب ہے یہ جائز ہے بس فقہ کے نزدیک پیپر کرنسی کے حیثیت سونا کے سکھے دینار کی ہے اچھا لیکن مجورٹی یہ کہتے ہیں کہ یہ چاندی کے ایک ویلٹ ہے اب دیکھیں کہ آپ کیلکولیشن اگر کریں تو چاندی کے حساب سے زکاة زیادہ آتی ہے سونے کے دینار کے حساب سے کریں گے تو کم زکاة بنیں گے تو زیادہ ہی دینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کہ حضور ہم سرنڈر کر رہے ہیں آپ نے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا اس میں سے تو وہ کریں اور وہ جو زیادہ ہو جائے گا تو اس کا عجر آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دے دے گا کبھی اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں تو کانفرم گارنٹی ہے کہ وہ سب کچھ ملے گا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشادہ آپ نے یہی فرمایا تھا کہ بھی آپ مال کو اپنے ایسٹس کو آپ آخرت میں سنبھال کے رکھیں کہ پھر آپ کا دل جو ہے نا وہ آخرت سے رہے گا آپ کا تو یہ اتنی ہے اچھا اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے انہوں نے اب امام مالک جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سو سال بعد کے بڑے سکولر گزرے مدینہ منورہ کے تو انہوں فرمایا اگر لوگ اپنے درمیان چمڑوں کے ذریعے خرید و فروغ کو رائج کر دیں یہاں تک کہ وہ چمڑے سمن سمن سونے چاندی کے بدلے ان چمڑوں کو ادھار فروغ کرنا پسند نہیں کروں گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سو سل بعد بھی اب یہ یہ تابعین میں سے سکولر ہے تو ان کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ ہو رہا تھا چمڑے کے سکوں کا تو انہوں نے وہی اس کو سمجھا کہ بھی جناب میں بھی ان چمڑوں کو ادھار فروغ کرنا پسند نہیں کروں گا کہ یار یہ عجیب سی ان کو پسند نہیں آیا ہوگا لیکھ کے بہرحال مسلمانوں نے کیا ہوا تھا یہ سلسلہ تو مسلم حکومتیں چونکہ اب کرنسی کا ثبوت دے رہی ہیں تو ان پہ زکاة ہوگی یعنی زکاة وہی ہوگی اور یہ اب میرا بھی انہی مجورٹی کے ساتھ ہی میں اگری ہوں کہ یہ جو چاندی کے سکوں کے ایکویلنٹ ہو جائے گی وہ جو 2.5% یعنی آپ کے پاس جتنا کیش بھی ہوگا آپ نے ایک جو ٹائم تیگ کیا ہوئے زکاة اس دن دیتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ یکم رمضان کو دیتے ہیں تو یکم رمضان میں آپ کے ہاتھ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جتنا بھی کیش ہے اس کا 2.5% آپ زکاة دیجئے لوگوں کی خدمت کے لئے تو یہ ہے اصل چیز تو جناب یہ ہے بھارل تب تو تقریباً تمام فقا اگری ہو گئے ہیں کہ پیپر کرنسی کی حیثیت ہے یہ کیش ہے اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ اب اس سے آگے چل کے اب آپ کے پاس پلاسٹک کرنسی مثلاً آپ کا ڈیبیٹ کارڈ ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے وہ ہے لیکن کریڈٹ کارڈ کو اگر دے تو وہ کیش نہیں ہے ابھی نہیں یعنی ظاہر ہے کہ آپ کا ایسٹ نہیں ہے وہ تو ایک اب کرز کے طور پر ہی لیتے ہیں نا آپ نے پیمنٹ کی ہے پھر آپ نے بینک کو پیسے دے رہتے ہیں تو وہ ایک صورت ہوتی ہے تو وہ تو چلو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں بنتی لیکن ڈیبیٹ کارڈ بہرحال آپ کا کیش ہے اس پہ بھی زکاعت ہوگی اور اب آپ انفرمیشن کرنسی جیسی اب بن رہی ہے تو اس میں جتنا بھی آپ کا ایسٹ ہوگا تو اس کا 2.5% زکاعت دیجئے تو یہ فقہ کی ڈسکیشن رہی ہے اب آئیے ہم دوسرے کوئیسشن پہ ڈسکیشن کرتے ہیں جس پرائز بانڈز کہتے ہیں تو اس پہ فقہ میں اختلاف رہا ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں قدیم روایتی فقہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پرائز بانڈز یہ تو سود اور جوہ کی طرح کی چیز ہے تو یہ حرام ہے جدید فقہ میں سے کچھ سکولرز تمام نہیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ کوئی سود یا جوہ نہیں ہے اس لئے جائز ہے تو اصل اختلاف اس پر نہیں کہ سود اور جوہ کوئی حلال یا حرام کہہ نہیں بلکہ وہ اس کو سمجھ لیں کی کوشش ہے کہ جو پرائز بانڈ ہیں اس پر جو انکم ہے آپ کا کوئی انٹرسٹ یا کوئی جوہ ہے کہ نہیں ہے بس اختلاف اس میں تو جو حرمت کے قائل ہیں ان کی دلیل کو ہم دیکھیں اور یعنی اس میں ہوا یا زود ہے کہ نہیں تو حرمت کے جو فقائل وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پرائز بانڈ لینے والے ہر شخص کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی رقم صرف ایک صرف کر کے یعنی سنبھال کے ایک جگہ پر پرائز بانڈ خرید لیتے ہیں اور اس سے پھر زائد رقم جو بھی مل جاتی ہے تو اصل رقم تو وہ آپ کی محفوظ رہتی ہے لیکن مزید بھی آپ کو مل جاتی ہے کچھ مونی بانڈ کے ذریعے آپ کو کچھ مل جاتا نا آپ کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل رقم پرائز بانڈ کی خریداری کی صورت میں خریدار نے حکومت کو دی ہے تو ایک تو ہے نا کہ جتنا آپ نے بھی حکومت کو دیا وہ تو ملے گئی آپ کو لیکن اس کے علاوہ جو مل رہا وہ تو سود ہے پھر دوسری حیثیت پرائز بانڈ میں مزید وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھئے کہ جناب مخصوص رقم دے کر پرائز بانڈ کی دستاویز آپ کو ملتی ہے یعنی ذارہ کہ وہ پیپر ہی ہوتا ہے جو پرائز بانڈ مل گیا تو ہر شخص کی نیت یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ کراندازی میں میرا نام نکلے تاکہ انعامی رقم مجھے زیادہ مل جائے تو اس کی حیثیت یہ جوہ کی ہے تو بھی اس لیے جو کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے وہ جوا یا سود جیسی شکل ہے تو اس میں اچھا اگر یہ سود نہیں بھی مل رہا آپ کو تب بھی حکومت اس پرائز بانڈ کو کسی بینک میں جا کے انٹرسٹ ہی اس میں سے کماری ہوتی ہے تو پھر آپ اس کی مدد کیوں کر رہے ہیں تو حرمت کے جو سکولر ہیں وہ یہ اس میں ان کی دلیل یہ ہے کہ جناب یہ سود اور جوہ جیسی شکل ہے اور اس میں پھر حکومت جو کچھ بھی انٹرسٹ اس میں کمار رہی ہے تو اس میں آپ ان کی مدد کر رہے ہیں یا نہ کر رہے جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں روپیز والے بانڈ پر لاکھوں روپے کا انعام نکل آنا یہ شرح سود دینے کی تاریخ نہیں بن سکتی کہ یہ دیفنیشن نہیں بن رہی یعنی ہوتا کیا انٹرسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اگریمنٹ ہے کہ جنب آپ نے جو کرز کیا تو اس پہ اتنی رقم کنفارم آپ کو ملے گی وہ انٹرسٹ ہوتا ہے تو اب یہ وہ کہتے ہیں پرائز بانڈ میں آپ کو مل جائے مل جائے نہ ملے نہ ملے کچھ آپ کے لئے کوئی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جوہے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب یہ نجائز ہونے کا دوسری سبب جوا ہوتا کہ وہ بھی یہاں نہیں آپ کو رقم مل جاتی تو یہ سود ہوتا ہے اب ظاہر رکھ کہ پرائز بانڈ میں آپ کی جو اوریجنل کیپٹل ہے جتنی آپ نے انویسمنٹ کی ہے اتنی تو کنفرم آپ کو ملنی ملنی اور اس کے علاوہ ایڈیشنل کوئی کنفرم نہیں کوئی گارنٹی نہیں تو یہاں نام نکلنے یا نا نکلنے دونوں صورتوں میں آپ کی اصل کیپٹل تو محفوظ رہتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جو صورتیں ہیں ہوتا کیا کہ نہ یہ سودہ نہ جوا تو اس لئے جائز ہے تو جائز کے قائلین ہیں ان کی دلیل یہ جنب یہ جوا ہی نہیں یعنی مل گیا مل گیا نہ ملا یہ ترہ کا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک گفٹ کے طور پر اب کو ایڈیشنل حکومت نے دے دیا دیا نہیں دیا نہ دیا تو یہ دونوں صورتیں ہیں تو اس لئے یہ صورت نہیں ہے لیکن بہرحال جو تیسری دلیل حرمت کے فقہہ کی تھی کہ جناب حکومت پھر اسی فنڈ کو انٹرسٹ میں لگاتی ہے تو ہم اس کی مدد کیوں کریں تو اس پہ آئلین والے فقہہ کے ہاں کوئی جواب نہیں ہے تو دیکھئے جناب اب آپ نے بس اس میں میں وہی ارس کروں گا کہ اپنے مفاد کو چھوڑ کر تاثب کو چھوڑ کر بالکل اس کو سوچنے کی کوشش کیجئے کہ یہ transaction کیا یہ سچ مچ interest یا جوے والی ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی سودی یا جوے جیسی ہے تو پھر نہ کیجئے گا اور اگر آپ کو یقین آجا ہے اس میں کہ جناب نہیں جناب یہ interest اور جوا کچھ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کے لئے ٹھیک پھر help interest کے لئے نہ کیجئے گا میں تو یہی مشورہ آپ کو دوں گا اب آئیے تیسری question پہ ہم آتے ہیں کیا copy rights اور intellectual property rights جائز ہیں کے نہیں اور اس میں زکاة ہوگی تو اس کا ایک کچھ تہشدہ حصہ جو بھی writer ہیں ان کو ملتے تھے تو یہ copy rights تھے اب آج کل intellectual rights کا زمانہ ہے intellectual rights میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے software بنایا تو اس پہ جو کچھ بھی income آئے گی وہ آپ کی ہوگی یا اگر کوئی دوسرا آدمی ہے آپ کی sale اگر کر رہا ہے تو اس کا اس سب ہی ہوگا تو یہ intellectual rights تو جو قدیم روایتی فقہ ہیں وہ ہی کہتے ہیں جی rights کوئی مال نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ایسی نہیں لیکن جو جدید فقہ جو سمجھتے ہیں ان transactions کو جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بلکل مال ہے اور اس میں کوئی بھی شخص اگر چھینے گا اور چوری کرے گا تو یہ حرام ہے وہ اس کے لئے تفصیل سے پھر وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک software بنایا یا ایک book لکھی ہے تو کوئی اگر اس سے چوری کر کے بیشتا چلا جائے تو اس کے لئے حرام ہے یا اگر کسی نے یہ book لکھی ہے یا کسی نے software کیا اور آپ نے چوری کر لیا اس کو تو یہ حرام ہوگا آپ کے لئے جو scholar تو مال نہیں سمجھتے تھے لیکن آج کل اب جو فقہ بتدریج قائل ہو گئے کہ یہ بھی مال ہے یہ بھی cash کی طرح assets ہیں تو مال سمجھنے ہو فقہ پھر کہتے کہ جناب یہ کتاب ایک آدمی لکھ رہا ہے software بنا رہا ہے تو books اور software میں جو بیچے گا تو اس میں آپ اور آپ کے ہاں جتنی انکم آپ پہ آ رہی ہے اس پہ آپ کو زکاة بھی دینی ہوگی اس کے لئے پھر وہ ان کی دلیل قرآن مجید کی آیات سے ہیں یہ سورة نصہ میں جس میں یہ آپ کے assets کے بارے میں ارشاد ہے business transaction کے بارے میں تو یہ 29 نمبر آیت ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ لذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونا تجارتا عن ترادم منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کانا بکم رحیما ایل ایمان ایک دوسرے کا فانڈ آپس میں باطل طریقوں سے نہ کہیے سوائے اس کے کہ آپ بہمی ازادی اس سے کوئی معالی حاصل ہو جائے یہ ٹھیک ہے ایک دوسرے کو ہرگز قتل نہ کیجئے گا اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالی آپ پر بڑا مہربان ہے تو بھی اللہ تعالی نے اس کی لئے شدید حرمت کر دی کہ جناب آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے کسی کے کوئی ایسٹ کو بھی آپ چھین نہیں سکتے ہاں ایک بالکل ازادانہ طریقے سے پرچے سیل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کے لئے اجازت ہے اچھا اب پھر دوسری دلیل یہ سورة البقرہ میں ایک سینیریو ہے ایک واقعہ ہے اس واقعہ کی بیسس پہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جنابی آپ کی انٹیلیکشل پروپرٹی کی حیثیت ہے سورة البقرہ میں ارشاد ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ مُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ آحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتَمْ مِنَ الْمَعَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمًا انہیں بس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان بنی سرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے ہاں لازمی حکمران کوئی بادشاہ ہونا چاہیے تو ان کے جو نبی تھے غلون سموئل علیہ السلام انہوں نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو آپ کے بادشاہ مقرر کر دیا تعلوت موئن کے بنی سرائیل کے صاحب تھے تو اب وہ ہوا یہ کہ بنی سرائیل کے جو قبیلوں کے سردار تھے وہ کہنا گے جی اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس بادشاہی کو کہ اس سے زیادہ اقدار ہیں اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں تو یہ تعلوت کو کیوں آپ جی یہ بنا رہے ہیں بادشاہ نبی نے جواب دیا کہ بھی اللہ نے اسے آپ پر حکومت کے لئے منتخب کیا ہے اور اس مقفت کے لئے کیونکہ اسے علم اور جسم یعنی ان کے میرٹ کے لحاظ سے دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے یہ سلطنت اللہ تعالیٰ کیا اور اللہ اپنی یہ سلطنت اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے بخش دیتا ہے آپ معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی غصت رکھنے والے ہیں اور وہ ہر چیز سے واقع ہے یہ اصل میں واقع یہ تھا کہ سینیریو یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کمزور ہوئے تھے اور کچھ قوموں نے ان پر حملہ ہوا تھا اور وہ حملہ کر کے اور بہت سے ان کی زمین پہ بھی قبضہ وہ کر چکے تھے اور بنی اسرائیل سے یہاں تک کہ ان کے لئے جو قبلہ کی حیثیت تھی کہ جس میں یہ اصل میں ایک وہ پوری طرح کی ایک آپ سمجھ لیں کہ طرح کی ایک علماری جیسی ایک شکل تھی کہ جس میں تورات کی بکس لکھی ہوئی تھی پوری تو بھی اسی کے لئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہاتا کہ بھی یہ سامنے رکھ کہ آپ وہاں اس طرف سے نماز پڑھا کریں اچھا ہوا یہ کہ یہ جب دوسری مشرق قوموں نے جب بنی اسرائیل پہ پرابلم کی تھی تو اس وقت پھر ان سے وہ پوری جو تابوت سکینہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں وہ تورات تھی وہ اٹھا کے بھی لے گئے دیکھ لیں تاب وہ بنی اسرائیل نے بڑا وہ کہا اس وقت نبی تھے سمویل علیہ السلام ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ کو ہمارے ہاں ایک ایسا حکمران ایسا بنا دیں ایک ایسا بادشاہ کہ جو یہ صحیح طرح سے ہم بھی ایک پورے ایک ڈسپلن کے ساتھ ہم اکٹھے ہو جائے آکے جہاد کریں تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اللہ تعالیٰ نے تاولود رحمت اللہ بڑے نیک آدمی تھے ان کو ایک حکمران بنایا تو اب ہوا یہ کہ بھی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے تو وہ تو جناب وہ تو جی یہ تو کوئی بہت کوئی دولت مند آدمی نہیں تھا تو اس کو کیوں بنا دیا جی یہ تو ہم میں سے کسی کو بنانا چاہیے تھا تو پھر نبی نے ان کو سمجھایا کہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس بیسس پہ ان کو بادشاہ بنایا کہ علم اور جسم دونوں میں بڑی کشاد کی ہے ایک تو علم بھی ہے اور جسم کے لحاظ سے جنگ کرنے کے لیے بڑی اچھی صلاحیت اللہ نے ان کو دی ہے اور یہ بائبل میں بہت تفصیل سے وہ سینیریو آتا ہے کہ اس میں پھر مشرق قوم کے ساتھ جہاد ہوا اور وہ جہاد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ نبی نے یہ بتایا تھا کہ جناب یہ دیکھو کہ تمہیں جو ہے وہ تورات کی جو وقس ہیں وہ آپ کو مل جائیں اور اور وہ پروف کے طور پر ان کی ایک بالکل سائکولوجیکلی بہتر کرنے کی سینیریو یہ آیا تھا کہ فرشتے اس کو پوری آپ کہہ رہیں کہ الماری کو وہ پکڑ کے اٹھا کے لے آئے تھے کہ لیں جی آپ کے لئے واپس آ گیا کہ وہ ان کا قبلہ تھا تو وہ آ گیا اور پھر ان کو بھی سکون آ گیا اور اس میں پھر طالوت رحمت اللہ نے بقاعدہ جہاد کرایا ان کو بڑا اورگنائز کر کے اور اورگنائز ہوئے تو اس میں ایک لڑکے تھے وہ تھے دعوت علیہ السلام ابھی نبینی تھے ابھی لڑکے سے تھے اور ایک لڑکے نے سب سے بڑے مضبوط پہلوان جو پورا جنرل تھا مشرق قوم کا تو اس کو قتل انہوں نے کیا تھا اپنے ایک تیر کے ذریعے ایسی شاندار طریقے سے انہوں نے کیا تھا تو پھر طالوت رحمت اللہ نے پھر یہ کیا کہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت دعوت علیہ السلام سے کر دی تھی اور اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ طالوت علیہ السلام وہی حکمران وہ رہے تھے رحمت اللہ اور پھر اس کے بعد دعوت علیہ السلام وہ حکمران بنے پھر سلیمان علیہ السلام آئے تو یہ بنی سرائل کا عروج کا دور تھا تو یہ اصل سینیریو ہے تو اسی پر سکولر کہتے ہیں دیکھیں جناب اسی ہسٹری میں جو اللہ تعالی نے بتایا ہے تو اس میں یہ علم اور جسم دونوں میں جو کشادگی ہے تو یہ دونوں assets ہیں انسان کا جسم بھی اس کا علم بھی یہ بھی تو اسی طرح یہ آپ کی intellectual property rights ہیں یہ بھی تو آپ کا حق ہے یہ بھی آپ کا مال ہے تو ایک آپ کی دولت ہے اس پہ یہ پھر جدید فقہ کا یہ آپ خود سوچ لیجئے میں تو مانتا ہوں ان کی بات کو اب اگلے question پہ ربعون نصیح یہ interest کا issue ہے ربعون نصیح سمپل جیسے شاہ علی اللہ صاحب نے تفصیل سے ربعون نصیح کی definition انہوں نے بتایا کہ وہ قرض ہے جو اس شرط دیا جائے کہ وہ قرض لینے والا قرض دینے والے کو اس سے زیادہ اور اس سے اچھا واپس کرے مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک قرض دیا ایک لاک روپے کا ایک لاک ڈالر کہہ لیا تو اب جناب تم واپس کروگے فلان اس ٹائم پہ تو تمہیں جناب ڈیر لاک روپے یا ڈیر لاک ڈالر تم نے واپس دینے یہ سعود ہے یہ ربہ نصیح اس میں تو تمام فقاہ کا اتفاقہ کہ جناب سعود حرام ہے یہ تو قرآن مجید میں حکم ہے اور موتا امام مالک رحمت اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے 100 years ago کے بعد وہ مدینہ منورہ میں پڑھاتے رہے تو انہوں نے اپنی پوری تفصیل سے بک لکھی ہے موتا جس میں صحابہ اکرام کے ذریعے جتنی حدیثیں اکٹھی کی ہیں تو اس میں زہد بن اسلام رضی اللہ بیان کرتے ہیں قیام جاہلیت میں ربہ اس طور پر ہوتا تھا کہ ایک شخص کا کرز جاتا ہے کہاں جی تم کرز ادا کرو گے یا اس میں مزید اضافہ منظور کرو گے تو اگر وہ کرز دے دیتا تو معاملہ ختم ہو جاتا اور نہ کرز دینے والا اسے راس المال ایک کریڈٹ اماؤنٹ میں اضافہ کر دیتا اور مولت بڑھا دیتا تھا دیکھیں اس دمانے کا سینریو وہی تھا کہ جیسا آج کل بھی بینکوں میں بھی یہ ہوتا کہ اگر آپ exact time تک اگر نہیں دے پائیں گے جیسے credit card میں اپنے payment کر دی تو انہوں نے یہ تیک کیا ہو ہے کہ جناب یہ جو next month کے first day تک آپ نے اگر payment کر دی تو کوئی آپ کو additional کوئی اضافہ کچھ جتنا time بڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ multiply ہوتا جائے یعنی سود پر بھی سود لگتا جائے سود پر سود جیسے کہتے تو وہ سینری ہوتا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا سورة بقرہ میں کہ جناب یہ سود جو ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کر رہے قرآن مجید میں ارشاد آیت ہے سورة البقرہ کی فرمایا اللذین یعقلون ربا لا تقومون الا کما یقوم الذی یتخبطوه الشیطان من المس ذالک بی انہم قالوا انما البعع مثل ربا و احل اللہ البعع بیع وحر مربع فمن جاء مویز تن من رب فطہ فلہ ما صلف وعمر ویللللہ ومن عاد فولائی کا صحاب نار ہم فی خالد اس کے برخلاف جو لوگ سود کہتے ہیں تو وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے اپنی چھوٹ سے پاگل بنا دی ہو یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو تجارت بزنس ہے یہ بھی تاخر سعودی کی طرح ہے تو تاجب ہے کہ اللہ نے بزنس کو حلال اور انٹرسٹ کو حرام قرار دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام تھیرایا ہے لہٰذا جس سے اس کے رب کی وارننگ پہنچ گئی اور وہ بعد آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا لے چکا اس کے خلاف اس کی دنیا میں تو کوئی اقدام نہیں ہوگا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی اس کا یادہ کریں گے تو پھر وہ جہنم کے لوگ ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ آخرت کا اللہ نے بتایا کہ یہ ریزولٹ ہوگا تو یہ تو کنفارم ہے اس میں ربعہ نسیعہ اسے کہتے ہیں ربعہ نسیعہ وہی ہے کہ جو آپ کریڈٹ پہ جو بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی ایڈیشنل مل رہا ہے وہ انٹرسٹ ہے سود ہے انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں عربی میں عربہ جو قرآن مجید میں لفظ ہے اور اردو میں سود کہتے ہیں سے تو یہ بلکل اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کسی سکولر لیکن ایک دوسری قسم کا ایک ترمنالوجی ہے ربعہ الفضل تو اس کی حقیقت کیا ہے کچھ سکولر اس کو حرام کہتے ہیں کچھ اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی سود ہے ہی نہیں یہ تو اب وہ چیز کیا ہے ربعہ الفضل سے مراد وہ زیادتی اور اضافہ ہے کہ جو ہم جن چیزوں کی دست بدست یعنی کیش ٹرانزیکشن میں ایک دوسرے کو فورا دینے سے حاصل ہو مثلا ایک کلو گندم آپ نے لیا ہے اور ایک کلو گندم آپ لے رہے اور آپ کے پاس جو گندم ہے آپ اگلے کو دو کلو دے رہے تو جناب اسی طرح ایک تولہ چاندی کے عوض ہے تو دو تولے آپ چاندی اس کو دے رہے ایک اگزامپل ہے تو اس لئے ہنفی فقہ مجھے کہتے ہیں کہ جناب ہم جنسیت کی ایک سائز اور وزن کے ساتھ برابر ہونا چاہئے اگر اس میں فرق ہے تو یہ سود ہوگا یعنی یہ بالکل آپ نے وہ یہ گندم میں چاول میں آپ نے بہت یہ ٹرانزیکشن دیکھی ہوں گی کہ جناب آپ کے ہاتھ آپ کہتے ہیں آجی یہ میرا چاول تم لے لو اپنا چاول دے دو آپ بے شک اسے ایک کلو لے رہے ہیں اگلے کو دو کلو دے رہے ہیں مثال یہ ہوتا رہتا یہ ٹرانزیکشن ہوتی رہتی تو ہنفی فقا کے آجناب یہ بھی سود ہے کہ جو آپ اس میں اضافہ دے رہے ہیں اس کے لئے پھر وہ دلیل پیش کرتے ہیں ایک بخاری کے حدیث سے اب اس طرح خدری رضی نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو خیبر میں ٹیکس کولیکٹر مقرر کیا تھا انہیں تو جناب خجوریں لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ خیبر کی سب خجوریں ایسی ہوتی یعنی یہ خیبر کا میں آپ کو سینیریو بھی ارز کر نوں کیا تھا کیا فوا یہ تھا کہ یہ قبیلے تھے جو مدینہ منورہ پر کیا اور خیبر یہ سیونٹی کلومیٹر مدینہ منورہ سے تب وہ ان قبیلوں میں وہاں پہ جو یہودی تھے انہوں نے بہت اچھے قلعے بنایتے اور وہ آج بھی آویلبل ہیں آج بھی آپ گوگل میپ میں بھی آپ دیکھ لیں اچھ اب اس میں ہوا ایک صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ ہمیں پلیز آپ نکالیں نہیں ہمیں آپ یہ بہت ایک اچھا اگریکلچرل ایریا ہے تو جناب ہم یہ بناتے ہیں ہم اس میں پورا کام آپ کریں گے اور آپ لیں کہ جو کچھ بھی پیداوار ہوگی اس میں کھیت میں تو جناب آپ کا حصہ بھی کچھ ہمیں بھی دے دی جائے گا تو یومدیوں کو یہی لگ رہا تھا کہ چلو ٹین پرسنٹ تو ہمیں مل جائے گی نا گندم نائنٹی پرسنٹ مسلمانوں کو مل جائے گی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرمائی ان کی بات اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے ففٹی پرسنٹ آپ کا ہوں گا ففٹی پرسنٹ ہمیں آپ دیں گے اور اسی کے لیے یہ ٹیکس کولیکٹر کے طور پر ایک صاحبی وہاں پہ گئے تھے تب وہ خجوریں آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند آئیں اس قوالیٹی کے خیبر سے خجوریں ساری ہوتی ہیں تب وہ ٹیکس کولیکٹر تو انہوں نے ارز کیا کہ نہیں واللہ ایسا نہیں ہوا ہم ان خجوروں کے ایک سار سار یہ کلکولیشن کتنی ہے اب یہ جن سکولرز نے کی ہے تو تری تاؤزن ون انڈر ایٹی کلو کے برابر ہوتا تھا ایک سار ایک سار خجوریں لے کر دو سار کے بدلے خجوریں لے لیتے ہیں تو یہ میں کر کے لائے ہوں جن تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمائی یہ نہ کیجئے معمولی خجوریں اگر ہیں تو پھر کیش کے بدلے آپ بیچیں اور پھر اس کیش سے آپ جنیب خجوریں آپ لے لیں یعنی جنیب یہ اچھی کولیٹی کی خجور کیش بنا کے پھر آپ اس کیش سے دوسری کوالیٹی کی آپ جو لینا وہ لیں تو اس لیے وہ ہنفی سکولرز ہیں وہ یہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ دیکھئے کہ یہ سود جیسی شکل ہی تھی اس لیے سے روکا گیا ایک اور حدیث مسلم کی ہے یہ بھی ابو صلید خدری رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونا سونا کے بدلے چاندی چاندی کے بدلے گندم گندم کے بدلے جو جو کے بدلے خجور خجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے ان کا سودہ برابر برابر اور نقد و نقد کرنا یعنی اس کو پوری اس کی جو یہ ویٹ جو ہے اس کو چیک کرنا جائز ہے جس نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا تو یہ سودی معاملہ ہو گیا تو لینے دینے میں اس میں برابر ہے یعنی یہ اس میں پھر یہ اصل دلیل یہ آتی ہے تو اسی پہ وہ کہتے ہیں کہ جنب یہ بھی سود ہے اس میں اچھا جو بہت سکولرز جو اور سکول آف تھوٹس مالکی شافری ہمبلی وہ کہتے ہیں کہ جنب یہ سود نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جنب ربا کو حرام قرار دینے کی وجہ اصل میں کیا ہے کہ دونوں باتیں موجود نہیں ہیں دونوں میں ایک کپڑا جو ہے تو دوسرا تھان میں کپڑا یہ تجائز ہے اس میں کیا حرز ہے تو کوالیٹی کا فرق ہے تو کوالیٹی کے فرق میں یہ سود نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کوالیٹی میں جو فرق ہو تو سود نہیں ہوتا بلکہ اس حدیث میں یہ جو بخاری اور مسلم کے حدیث آپ نے ابھی پڑھی ہے تو اس میں اصل میں یہ تھا کہ بھی ایک صد ذریعہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ نے روکا کہ کہ کہیں آگے جا کر لوگ اس کو سود کانانا بنا دیں اس طریقے سے اس کے لئے پھر ایک حدیث ایک نسائی کی حدیث ہے فضالہ بن حبید رضی اللہ سے کہ فتح خیبر کے دن مجھے سونے کا ایک جڑوہ جڑاؤ ہار بھی ملا تب فضالہ رضی اللہ بیچنا چاہ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ سے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ کیوں کریں اس ہار کو آپ نگینہ اور سونہ ان کو الگ الگ کریں پیرا بیچیں کہ اصل مراد اس سے یہی تھی کہ وہ لوگ اس کو پھر بعد میں سود نہ بنا دے تو ایک اس کو رکنے کے لئے اس لئے یہ رکا گیا تھا پھر ایک حدیث اور وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ دست بدست معاملات میں ربا نہیں اب یہ بھی مسلمی کی حدیث ہے کہ دست بدست وہ یہ کیش ٹرانزیکشن میں سود نہیں ہوتا یعنی اس کا مطلب ہے کہ سود تو وہ یہ کہ جو کریڈٹ پہ ہوتا ہے تو فورا موقع پہ کوالٹی کا اگر فرق ہے تو بھی اس میں اس کے لئے وہ ہی ہے کہ بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بتایا کہ بھی آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو کیش میں کنورٹ کریں کیش میں کنورٹ آپ کیسے کریں گے یعنی آپ بیچیں گے اپنی چیز کو اس میں کیش آ جائے گا آپ کی آدم پھر اس کیش جو خرید نہ کرید لیں دوسری کوالٹی آپ گندم لینا چاہ رہے ہیں چاول لینا چاہ رہے ہیں جو بھی لینا لے لیں پھر اگر جنس منتخب ہو جائے تو جسے چاہیں لین لین کر لیجے بشرت کہ یہ تبادلہ دست بدست یعنی نقد نقد یہ بھی مسلمی کے حدیث ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جنس مختلف ہو جائے فرق آ جائے تو فرق آئے تو پھر آپ فوراں کیش ٹرانزیکشن ہی کریں اس کو کریڈٹ نہ کریں تیسی بیسس پہ وہ کہتنے کہ یہ فضل نہیں یہ انٹرسٹ نہیں یہ کیش بعد میں نہ بنا دیں اس لئے روکا گیا تو اب یہ تھی کہ کیش ٹرانزیکشن آپ کر رہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں تو یہ جنب فرق ہے لینا سوچ نا آپ نے تو جنب امر خال دسکشن کافی طویل ہو گئی تو ابھی جو اور کوئس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھے تو اس کو پھر بہتر ہے کہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ اس میں کیا چیز جناب درست ہے کون سی نہیں ہے اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کور کرتے ہیں جزا کر لہو خیر جو بھی کوئسٹین ہے بلا تکلوف ایمیل کر لی سلام علیکم